میں سوچ رہی ہوں کہ صبح نا جا کے اپنے گھر سے ہوا آتی ہوں کافی دنوں سے بند پڑا ہوئے جا کے دیکھ آتی ہوں تو پھر واپس آ جاؤں گی خالہ می آپ کو کس بات کا خوف ہے اگر ابو وہاں آ بھی گئے تو وہ مجھے سے بدستی تو نہیں لے جا سکتے نا وہاں ہمسائے ہیں محلے والے قرائدار ہیں پتہ نہیں بیٹا پھر بھی مجھے خوف ہے میں نہیں چاہتی کسی بھی وجہ سے تمہاری پڑھائی ڈسٹرگ ہو تو آپ کو کس بات کا خوف ہے خالہ می میں اپنی پڑھائی ڈسٹرگ نہیں انہیں دوں گی ویسے آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ امی اور ابو کی کیا کہانی تھی پرانی باتوں میں کیا رکھ رہے ہیں بیٹا وہ دونوں تو بس سکندر نے سمینہ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا وہ بیچاری تو بس نہیں دنیا سے ہی چلی گئے وہ ظالم مفاد پرست انسان بھڑاپے میں بھی کیسے بدل سکتا ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت چالاک عورت ہے اور سمینہ تو بہت سیدھی سادھی تھی وہ تو اتنی معصوم تھی کہ اپنے حق کے لیے کبھی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی آج بھی اسے یاد کرتی ہوں تو یادوں کے جھروں کے روشن ہو جاتے ہیں ہم سکندر کو کبھی معاف نہیں کر سکتے چامنی بلکل میری طرح تھی ہاں بلکل تمہاری طرح تھی تمہاری طرح سادہ معصوم خوبصورت خوبصورت اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا سارا سامان کتابیں وغیرہ سب سمیٹ لیا ہے نا جی خالا منی آرے اس کو پوری وقت بزاریں میرے ساتھ پھیتا رہا چلو اچھا ہے تمہاری ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے موسیقی